آپ کا تھائیروڈ ہی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو آپ نے کیلوریز کھائی ہیں اس کو انرجی میں کنورٹ کرے یا ان کو ایزا فائٹ سٹور کرے میں آپ کو بتاتی چلوں جو تھری میجر سیمٹمز ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو تھائیروڈ ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی کھاتے ہونا تو آپ کا وزن گین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا وزن آسانی سے کم نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ پاؤ تھنڈے رہتے ہیں آپ کا موڈ سونگ ہوتا رہتا ہے موٹیویشن ہی ہوتی اور آپ کو ڈپریشن ہوتا رہتا ہے یہ تھائیروڈ کی سیمٹمز میں سے ہے اس کے علاوہ آپ ہر وقت جیسے تھکن محسوس کرتے ہو تو یہ تھائیروڈ کی سیمٹمز میں ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ تھائیروڈ کی میڈیسن یوز کرنے کے باوجود بھی آپ کو تھائیروڈ کی پروبلم رہتی ہے کیوں آپ کے بال جڑتے ہیں آپ کے سکن ڈرائی ہو جاتی ہے آپ کے ناکھون خراب ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ آپ نے جو مین اس کے اسباب سے تھائیروڈ کے اس پر کام نہیں کیا آپ بس تھائیروڈ کے میڈیسن لیتے جا رہے ہو اور جو تھائیروڈ کی وجہ ہے اس کو ختم نہیں کرتے ہیں تھائیروڈ کلینڈ امیون سسٹم پر اٹیک کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے امیون سسٹم پر تھائیروڈ کی وجہ سے کوئی پروبلم نہ ہو تو آپ کے ساتھ بہت زبردست درامری شیئر کرنے والے ہیں آپ اس کو بلا جھجک یوز کیجئے آپ کہہ لو کہ تھائیروڈ کی جیسے یہ آخری دوا ہے جیتنا بھی پورا پرانا تھائیروڈ ہو انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا یہ ریمیڈی اس لیے آپ کو گھر میں اس لیے آپ بنا سکو گے اسے استعمال بھی کر سکو گے انشاءاللہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تھائیروڈ کی وجہ سے خواتین میں بہت ساری پروبلمز ہو جاتی ہیں جیسے پی سی او ایس پی سی او ڈی کی پروبلم ہو جاتی ہے تو ان سب پروبلم سے بھی چھٹکارہ ملے گا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انم ہوم ریمیڈی اس کے دو قسمیں ہوتی ہیں جس میں آ جاتا ہے ہائیپو تھائیروڈیزم اور ہائپر تھائیروڈیزم ہائیپو تھائیروڈیزم کی بات کریں ہائیپو تھائیروڈیزم میں تھائیروڈ گلینڈ ہارمونز کو کم بناتے ہیں ہائیپو تھائیروڈیزم ہونے کی دیزن میں آ جاتا ہے آئیوڈین کی ڈیفیشنسی ہو جانا تھائیروڈ گلینڈ کا سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے اس میں آپ کا وزن گین ہونا شروع ہو جاتا ہے ویڈ اس میں گین ہونے لگتا ہے سکن ڈرائی ہو جاتی ہے رف ہو جاتی ہے آواز چینج ہو جاتی ہے ڈیپریشن اور میمری کی پروبلم ہو جاتی ہے اس وجہ سے اگر آپ کو ایسی کوئی سیمٹمز ہیں تو سمجھو ہائیپو تھائیروڈیزم ہے اگر ہائیپر تھائیروڈیزم کی بات کی جائے تو اس میں وزن بہت ہی کم ہو جاتا ہے آپ کچھ بھی کھاتے ہو آپ کو لگتا نہیں ہے تو اس کیس میں آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ تھائیروڈ اٹیک یہ ایمیون سسٹم پر کرتا ہے ٹھیک ہے چاہے آپ کو ہائیپر تھائیروڈیزم ہے یا ہائیپو تھائیروڈیزم ہے انشاءاللہ یہ میڈیسن جو ہے یہ جو ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں آپ کو بہت فائدہ دے گی آپ کو دونوں کیسیز میں اس سے نجات ملے گی اگر آپ لوگ تھائیروڈ کی ٹیبلٹس وغیرہ کوئی میڈیسنز یوز کر رہے ہیں جو خالی پیٹ لے رہے ہو تو سٹارٹ میں چاہے اس کو کنٹینیو رکھیں لیکن ساتھ میں ریمیڈی کو یوز کرے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی فائدہ ہوگا آپ کی جو دوائیاں ہیں وہ چھوٹ جائیں گی اور دوائیاں چھوٹنے کے ساتھ جو آپ کا تھائیروڈ کی پروپلم ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی آج کل یہ تھائیروڈ کی پروپلم بہت سارے لوگوں کو ہو رہی ہے تھائیروڈ ہر دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ جیسے تھائیروڈ کی پروپلم کا شکار نظر آتا ہے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں اگر کسی مریض کا تھائیروڈ گلینٹس زیادہ تھائیروڈ ہارمونز بناتا ہے نا تو اس صورت میں جو پیشنٹ ہے اس کو بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے اگر کسی مریض میں یہ جو تھائیروڈ ہارمونز ہیں اس کی کمی ہو جاتی ہے تو مریض کو پیشنٹ کو سردی کا احساس زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بتاتی چلوں وہ خواتین جن میں تھائیروڈ ہارمونز زیادہ ہوتے ہیں ان میں مہواری جند دین اور کم اقدار میں آتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے سپورٹنگ ہوتی ہے لیکن وہ خواتین جن میں تھائیروڈ کی پروبلم جو تھائیروڈ ہارمون ہے وہ کم ہوتا ہے ان میں پیڈیٹس پروبلم زیادہ ہوتی ہے ان کے جیسے زیادہ مقدار میں آتی ہے تو یہ ڈیفرنس بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ مریض جن میں تھائیروڈ ہارمونز زیادہ ہوتا ہے ان میں ایک جو پرومیننٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں میں سوالنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے آنکھیں جیسے باہر کی جانب آ جاتی ہیں لیکن وہ لوگ جن کے تھائیروڈ ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کے فیس پر سوالنگ آ جاتی ہے فیس پفی سا محسوس ہوتا ہے سوجہ سوجہ محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور مین فیچر یہ بھی ہے تھائیروڈ ہارمون زیادہ ہوتا ہونے کی وجہ سے مریضوں میں گبرہت ہوتی ہے بیچانی ہوتی ہے لیکن وہ مریض جن میں تھائیروڈ ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے ایسے مریضوں میں ڈپریشن زیادہ ہو جاتا ہے چرچڑہ پن بہت آ جاتا ہے ایسے مریضوں میں گصہ بہت جلدی آتا ہے وہ بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ تھائیروڈ کا جو ایفریکٹ کیا ہوتا ہے تھائیروڈ ہارمون زیادہ ہونے کے وجہ سے پٹھو کی کمزوری ہونے لگتی ہے تھکاور بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن وہ لوگ جن کے تھائیروڈ ہارمون کی مقدار کم ہو جاتی ہے ان میں پٹھوں میں درد اور جوڑوں میں درد تو ایک عام سی بات بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھائیروڈ دونوں کیس میں ہی بہت نقصان دے ہوتا ہے اگر تو پیشنٹ میں تھائیروڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے تو ناخون بھی جیسے بریٹل سے ہو جاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں ناخون گلنے لگتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جنہیں تھائیروڈ ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے ان میں ناخون جیسے نرم سے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب پروبلم سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے اور اس کا علاج کیجئے تھائیروڈ کے وجہ سے نیند کی بہت پروبلم ہو جاتے ہیں انسومیا کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بال بہت زیادہ جڑنے لگتے ہیں بہت زیادہ لوگ بالوں کو جڑنے سے روکنے کے لیے شیمپوز ہے اور آئل کا استعمال کرتے ہیں تیٹوٹ کے یوز کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جان پاتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہے اور فعل کا کس وجہ سے ہے ٹھیک ہے یہ تھائیروڈ کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے یہ ٹیسٹ کھون کے ذریعے ہوتا ہے اسے تھائیروڈ پروفائل ٹیسٹ کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آپ سے ہوم ریمڈی کے متعلق وہ لوگ جنہیں تھائیروڈ کی پروبلم ہے چاہے تھائیروڈ زیادہ ہے یا کم ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں دو ریمڈیز ہیں بہت ہی زبردست ہے جس میں پہلی چیز ہے خوشک دھنیا خوشک دھنیا آپ نے لینا ہے جو گرمے کچن میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو سفید زیرہ چاہیے ہوگا سفید زیرہ بھی آپ کو ہی زیرہ مل جائے گا دوسری چیز تیسری چیز آپ کو چاہیے یہ جو مصری مصری چاہیے ایسانی سے پنزاز سٹر سے مل جائے گی ایک چوتھی چیز بھی آپ اس میں یاد کریں وہ ہے سونف جی ہاں آپ نے خوشک دھنیا آپ نے سونف اور سفید زیرہ ان تین چیزوں کو آپ بیس بیس گرام لے دیجئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات آتی ہے مصری کی تو مصری آپ اس کا ڈبل لے لیں چالیس گرام لے دیجئے ان سب چیزوں کو پیس کر پاودر بنا کر رکھ لیں ائر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیجئے اور اس کو آپ صبح و شام دن میں دو بار ایک چھوٹا چائے کا چمچ اس پاودر کا صبح شام ہم تھائیرویڈ کے لیے اس کا استعمال کریں یہ پے حد فائدہ مند چیز سے آپ بہت فائدہ دیتی ہے اس کے علاوہ دوسری ریمیڈی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو اسے بنانے میں پروبلم ہے لیکن اس کو بنانے میں کوئی پروبلم نہیں گھرے لیو چیزیں ہیں میسٹری نہیں ہے تو آپ پنساری سے لے آئیں اچھا دوسری ریمیڈی بھی میں آپ کو بتاتی چلوں جو تھائیرویڈ کا آخری علاج آپ کہہ لو اس سے بہترین تھائیرویڈ کا علاج ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا بڑی علائیچی بڑی جو علائیچی ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے اس کی اصل علائیچی لینی ہے اس کی پہچانی ہوتی ہے کہ علائیچی کے اوپر نا جیسے بال بال برسی ہوتی ہے بال بال سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ سمجھئے کہ آپ یہ بڑی اصل علائیچی ہے دوسری چیز آپ کو چاہیے صنف صرف اور صرف یہ دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی سیکنڈ ریمیڈی کے لیے دونوں میں سے کوئی ایک ریمیڈی استعمال کرنی ہے آپ نے یہ نہیں کہ دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا شروع کر دیں تو آپ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ ایک یوز کر لیں پھر دوسرہ ہفتہ دوسرے یوز کر لیں جو زیادہ سوٹ لگتی ہے اس کو کنٹینیو رکھیں جب تک آپ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو جاتا دونوں چیزوں کو ہم وزن لیں ہم وزن لے کر آپ نے یہ جو بڑی علائیچی ہے اس کو چھلکے سمیت ہی پیسنا ہے چھلکے سمیت اچھی طرح سے کوٹ کر پھر پیس لیجئے اور ساتھ میں صونف کو بھی پیس لیں اس کا بھی ایک چمچ صبح و شام اگر لے لیا جائے نا تو یہ تھائیڈ روٹ کا بہترین علاج ہے آپ حیران ہوں گے اس کو یوز کرنے کے بعد کوئی مہینہ دس دن استعمال کر کے دیکھیں پھر آپ اپنا تھائیڈ روٹ کا دس درور کروائیے گا آپ کو اس کا ریزلٹ دیکھ کے بہت حیرانگی ہوگی لیکن اسے اپنے تک محدود امت رکھئے کوئی بھی فائدہ اٹھائیے اور وہ لوگ جو اس پریشانی کا شکار ہیں ان کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو ویڈیوز کو رمڈیز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں گے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا اور دوسرے کا بھی بھلا ہوگا اگر انہم ہوم رمڈی چینل کی انفورمیشن معلوماتی ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کا بٹن کلک کرنا مجھ پھولئے گا اس سے ہماری ہونس لفظہ ہی ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ اچھے چی ہوم رمڈیز شیئر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچ جاتے رہیں گے اپنا بہت خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اجازت چاہوں گے ملوں گے آپ سے نئے ٹوپک میں ایک بہترین نئی ویڈیو اسے تب سے کے لئے اللہ حافظ